تو دوستو آج ہم بات کریں گے ویدانتہ کے سٹوک کے بارے میں ویدانتہ کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ ان ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپس ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل رہا تھا پہلے ہم کو یہاں پر سٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی آگئے ہم کو جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اس ارنج میں ٹریٹ کرتا ہوں کو دکھائی دے رہا ہے دو پائنٹ فائم نائن پرسینٹ کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہاں پر بھی اچھی بات یہ کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہویا تو یہاں سب ہی اگر ہم کو اسٹوک میں تیجی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اسٹوک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سب تیجی کی condition میں ہمارے پاس جہاں پر اچھٹوک میں فورٹ سکٹی سکس کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دیعنی یارز ہم کو اسٹوک میں فائب جیدو فائیو اور اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی شٹاک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائینگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹاک میں 550 and then یہاں سے ہم کوئی شٹاک میں 600 اور 650 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹاک میں 4.36 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو اسٹاک ہیں 414 اور 380 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹر یہاں پر سپورٹ تو یہ اسٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائیس ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والا